اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیریل سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سم آمین آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ بسم اللہ کے موقع کا عمل ہے اور بہت ہی پیارا اور نایاب عمل ہے سب سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو عظائمت یا آیات سناؤں گی اس کی ذکات ادا کری روزانہ 325 مرتبہ آپ نے لگا دا 40 دن تک یہ جو آیات ہیں سکرین پر چل رہی ہے آپ نے پڑھنی ہے سکرین پر اس لئے دی گئی ہے تاکہ آپ آرام سے کافی پینسل سے اتار لیں ذکات ادا کرنے کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول لازم بنائیے گا تاکہ بسم اللہ کے جو موقع ہیں وہ ہمیشہ آپ کے قابو میں رہیں اگر آپ آیات نہیں پڑھیں گے 7 تفاہ روزانہ اس لئے اس کی مضبوطی کے لئے آیات کو سات مرتبہ لازم بن پڑھنا ہے جب بھی حاضرات کے موقع کروانی ہوں تو ایک پاک ساکھ آئینہ لیں گے آپ اور اس پر سات مرتبہ جو آیات اوپر ویڈیو میں چل رہی ہے یہ آپ نے پڑھ کر آئینے کے پر دم کرنا ہے اور کسی بالی بچے کو کہہ کر کہ اس میں دیکھو آئینے میں کچھ دکھائی دیتا ہے جب بچہ کہے نہیں تو پھر سے سات مرتبہ جو عظائمت ہے پڑھ کے پھوک مارے تو انشاءاللہ بچے کو روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اگر یہی عمل اگر آپ خود پر کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے کچھ دیل پہلے یہ عمل آپ کریں کمز گم سات دن تک لگا تار عمل کریں تو انشاءاللہ دوسرے نہیں تو تیسرے دن آپ کو بھی آئینے کے اندر حلچل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے گا دو بھائی ایک بھائی دو انس کا دائرہ گول بنائیے گا اس نے جو تلسماتی جو میں نے آپ کو صحیحی بتایا تھا وہ لگا لیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر اس میں دیکھتے رہنا آپ ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ یہ آیات عظائمت پر پڑھ کے پھوکتے رہیں گے تو حاضرات کا جو موقع ہے بسم اللہ کا موقع ہے وہ حاضر ہو جائے گا حاضرات کا مطلب ہوتا ہے جنات پری موقعات کو حاضر کرنا ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ حاضرات کیا ہوتی ہے حاضرات کا مطلب ہوتا ہے جن پری موقع کو حاضر کرنا ٹھیک ہے اپنے کام کے لئے پھر آپ ان سے جو کام کہیں گے وہ کریں گے اور ان کیا جو آپ جو بلیں گے وہ آپ کو سجدیں گے اور پھر ان سے اجازت لیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ جب آپ کو بلائجے آپ تشریف لے آئیے کیونکہ آپ اس عمل کی موقع ہو جائیں گے جب آپ اس عمل کی سکات ادا کریں گے آیات غور سے سن لیں بسم اللہ بسم اللہ اما تہو ما آنا علیکہ بسم اللہ آسیفاته ما سیعته بسم اللہ هو السماء و نزل من القرآن بسم اللہ من ورائهم محیط محیط بل هو هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بحق یا رفیق بسم اللہ حسارا مجید یہ اکمل آئے آدمے نے اپنی ویڈیو میں بھی جلا دی ہے وہاں سے بھی آرام سے بہت سانی در سے لکھ سکتے ہیں هور سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا سا بس عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سکات ادا کریں گے تو نوچندی جمعیرات کو شروع کیجئے گا اور جمالی برہیز کے ساتھ لازمان شروع کیجئے گا اگر بہت ساتھ آپ کو ڈر لگتا ہے یا خوف کرتے ہیں خاص کر خواتین تو وہ حصار قائم کر سکتی ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو عمل کریں گے جو میں نے آپ کو اگربتی بتائی ہے وہ لازمان آپ حاصل کر لیجئے گا لازمان آپ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر میں نے اس کا طریقہ مکمل طریقے سے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ بھی میں اگربتی کا اور کاجر کا طریقہ لکھ دوں گی ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو موقعات پری اور خمزاد اور حاضرات پر ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی